ساتھیوں میں حلابات میں تھا اس وقت جب یہ سب قبل بات کے ساتھ میں یہ ہوا اور ہم لوگ کو پھوچنا ملی تو تب ہم لوگوں نے وہاں بھی یہی تیہ کیا تھا کہ ہم لوگ اگلے ہی دن مزاروں لوگ یہ اعلان کرتے ہوئے فیس بک پر لکھیں سرکار کی خلاف لکھیں اور ہم یہ بھی کہیں کہ ہمیں ماس آرسٹنگ ہو صحیح بات یہ ہے کہ لگاتار صرف کمل بھارتی کے معاملہ ہی نہیں بلکہ افترپردیس کی سرکار اور اس سے پچھلی سرکار کی میں بات کروں صرف خوکبران بدلے ہیں ورنہ ساری چیزیں ویسی کی ویسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نویڈا کے اندر دو سو دو سو مزدوروں کو تین سو مزدوروں کو جو ہے جیل میں بھو دیا آتا ہے اور ابھی بھی چھے چھے مہینے آج جیلوں میں ہو گئے ہیں ابھی بہت سارے مزدور ابھی بھی جیلوں میں پچاس چاس ہزار کی جو ہے ان کے اوپر بھیل لگائی جاتی ہے ان کے اوپر بھیل کروانے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افترپردیس کے تمام علاقوں میں لگاتار دلیتوں پر مزدوروں پر محلاؤں پر حملے بڑے ہیں سامپردائی کھنائیں بڑی ہیں اور اس سے پچھلی سرکار کی بھی ہم بات کریں تو اس کی پچھلی سرکار کے خلاف بھی کمل بھارتی جیسا مجھے جانکار یہ لکھتے رہے ہیں اور پچھلی سرکار میں بھی لگاتار کسانوں پر مزدوروں پر لگاتار دھمنڈ دلیتوں پر دھمنڈ دھایا ہے اور مائیو دی جی یہ بھی کہتی رہی ہے کہ جاتی مرواہ ہوا ہے کچھ معاملوں میں لیکن سوال یہ ہے کہ آج جب ہم لوگ یہاں ہیں کول بھارتی قوم تو بھی لگاتار سننے مارا ہے کہ ان کو کئی طرح سے ان کو دھمکایا جا رہا ہے کئی طرح سے ان کو جو ہے ان کو تھرٹن کیا رہا ہے اور لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف ساتھی نے ٹھیکی کا ایک طرح رابانجن کا جو ہے آرٹیکل جو ہے نکال دیا آتا ہے اور کوئی پرکیروت نہیں ہوتا ہے دوسری طرف جو ہے گجرات کے اندر ہٹلر کو جو ہے ہیرو ٹیکس بک میں پڑھائے جا رہا ہے تو یہ بہت سارے ایک طرف ہمارے دیش میں ہماری شکشہ کا لیکن کا سامسکتائی کرن بڑھا ہے ماشیوادی کرن بڑھا ہے اور دوسری طرف جو ان کو چیلنجز کر رہے ہیں جو اچھی اچھے کام کاج ہو رہے ہیں اچھے لیکھن ہو رہا ہے اس کو لگاتار جو ہے دبانے کی کوشش اس دیس میں ہو رہی ہے اور اکھلے شادہ جو ایک لیپٹوپ باتو مکھے منتری کے روپ میں سامنے آئے ہیں صحیح کا قبل بارتی نے اس پر ہماری کئی لوگوں کی سہمتی ہے سہمتی ہو سکتی ہے اس پر باتشیت ہو سکتی ہے لیکن اس پردیس میں چاچر مکھے منتری ہے اور اپنے حساب سے اس پردیس کو چلا رہے ہیں اور لگاتار جو ہے اس طرح کی خٹنائیں ہو رہی ہیں ابھی آزم خان سے کسی نے سوال پوچھا کسی پترکار نے اسی سے مطالق نہیں مجھے تو معلوم نہیں فیس بک میں کرتا نہیں ہوں لیکن لاسٹ میں انٹرویو ختم کرتے کرتے ہیں انہوں نے بول دیا کی باز آنا چاہیے ایسے لوگ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کی سرکار کو باز آنا چاہیے اور اتر پردیسی سرکار نہیں بلکہ یو پی سرکار جو اس طرح کے کام کو اجارت دے رہی ہے مہاراسٹر میں جو جو ارسٹ ہوئے ہیں لگاتار جو ہے لٹلیچرز کو بھگت سنگھ کی کتابوں کو آتکوادی لٹلیچر بتایا جا رہا ہے اس کو مہاوادی لٹلیچر بتایا جا رہا ہے دیش کے لئے خطرہ بتایا جا رہا ہے تمام سوالوں پر ہم لوگوں کو بات کرنی چاہیے اچھا ہے ہم لوگ کم سنکھیاں میں لیں گے سنکھیاں بڑھائیں گے ہم اس پوری محیم کو صرف پردیس کی سرکار کی حلاف نہیں بلکہ ابھیوکتی کی ازادی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کو بلکیوکتی سنسکرتی سے جوڑتے ہوئے لوگ سنٹر کا اہم سوال کے روپ میں ہم لوگ کو آگے بڑھائیں گے انہی بات کرنی چاہیے بات کرنی چاہیے بات کرنی چاہیے